اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان حمید قصوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف پاکستان ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا جو سیاسی تعلق ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے اور ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں لیکن جو ابھی جو آج کل ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سیاسی جو پولٹکس لیول پر ہیں تو زیادہ تر ان کی جو توجہ ہے وہ ابھی جماعت اسلامی کی طرف ہے بلکہ اینے ایک سو تیتیس کے امیدوار بھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ملک نعیم حیدر ایڈوکیٹ صاحب جسلام علیکم جیوالیکم سلام جی آج آپ نے نیوز آف پاکستان کو اپنا قیمتی ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیں کہ سیاسی جو حلچل ہے وہ اسٹم کیسی چل رہی ہے دیکھیں اس وقت آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے میرے خیال میں تو فری کین جو ہیں وہ اب اس پہ راضی بھی ہو گئے ہیں تو اب اس نیا جو اس کے علاوہ ایک دھرنا جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے غالباً چھبیس تاریخ ہے اس کی راولپنڈی میں رکھا ہے تو اس پہ اب لوگ جا رہے ہیں دیکھیں گے کہ آگے چل کے وہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ اپنے مطالبات بنوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یا جو وفاقی غورمنٹ ہے ان کا کوئی وزن جو دھرنے کا ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تو پھل وقت جو ملک میں کش مکش تھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ سید برادری سے ان کا تعلق ہے اور حافظ قرآن ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس عہم سے عوضے پر ایک حافظ قرآن آدمی جو ہے وہاں پہنٹ ہوا ہے یہ خوش آئند بات ہے آپ ملک صاحب ایک سینر ایڈوکیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں اینے 133 کے سننے میں آیا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو امیدواران ہیں وہ حق اور سچ پر بات کرتے ہیں یہ تو ہوگی چلو لوگوں نے بھی دیکھا آپ نے بھی وہی بتا دیا کہ آرمی چیف جو سلیکٹ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے 26 تاریخ کا جلسہ ہوا یہ تو ایک عام روٹین کی بات ہوگی جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں وہ حق اور سچ پر بات کرتے ہیں میں ذرا علاقائی ایک معاملہ چڑھ رہا ہے ہمارے زلہ قصور میں زلہ قصور میں ایک عجیب سی کشمکش چڑھ رہی ہے آج اس پر بات کرتے ہیں ملک نعیم حیدر صاحب سے ملک صاحب عثمان گزدار کے دور میں جسے قصور میں سی ایو ایڈوکیشن ناہید واصف اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہی تھی اس کے بعد جب بزدار صاحب چلے گئے اس کے بعد نون لی کا دور آ گیا نون لی کے دور میں ملک انور نوناری صاحب وہ سی ایو ایڈوکیشن تائنات کر دی گئے اس کے بعد وہ چند دنوں کا دور ایک گاڑیاں دور اقتدار جس کو کہتے ہیں موجہیں موجہیں اس کے بعد پھر پی ٹی ای کا دور آ گیا پی ٹی ای کے دور میں دوبارہ پھر ناہید واصف چلے گئی پھر ملک انور نوناری چلے گئے اس کے بعد جب پی ٹی ای کا دوبارہ دور آیا دوبارہ پھر ناہید واصف صاحبہ سی ایو ایڈوکیشن تائنات ہو گئی ابھی ان کو چند دن چند روز گزرے کہ وہ تائنات ہوئی ہیں بلکہ انہوں نے ابھی چارج بھی نہیں سمالا صرف ابھی ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہے لیکن ایسی سیاسی پاور سیاسی اپروچ ان کے پیچھے پڑی کہ عبدالحفیظ بقاپوری عبدالحفیظ بقاپوروالے وہ سی ایو ایڈوکیشن تائنات ہو گئے زلہ قصور میں ابھی انہوں نے بھی چارج نہیں سمالا ان کا ابھی نوٹیفکیشن ہوا ہے چارج نہیں لیا ابھی انہوں نے نوٹیفکیشن ہوا ہے ان کا لیکن اب دوبارہ ان کے پیچھے ایک ایسی سیاسی طاقت پیچھے پڑ گئی کہ ان کو فارق کر کے میڈم ناہید واصف پھر دوبارہ سی ایو پہ تائنات ہو گئی ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا یہ کیا کشمکش یہ کیا مزاق بنایا ہو گیا ہے سی ایو ایڈوکیشن جو ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو زلہ قصور کی جو سیاست ہے زلہ قصور کی سیاست میں جو سیاست دان ہیں جن کا فرض بنتا ہے کہ وہ حق اور سچ پر بات کریں جو کرپٹ ہے یا جو کرپشن کر رہا ہے ان کو پیچھے پڑنا چاہیے ان کے لیکن یہاں پر دو سیاسی طاقتیں ایسی ہیں زلہ قصور میں ایسے دو صبائی وزراء ہیں وہ واپس میں ان کی کشمکش چل رہی ہے کیا کہیں گے اس پر یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے دیکھیں سوال آپ کا کافی لمبا ہو گیا ہے نہیں میرا سوال میں نے اصل میں آپ کو حقائق بتانے تھے تاکہ آپ کو سمجھ پھر میں اس کا جواب کوئی بات نہیں میں اس پہ یہ ہے میرے جو نکتہ نظر کہ یہ ایک عجیب سا ڈراما لگا ہوا ہے زلہ قصور میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دیکھیں ایڈوکیشن کے ساتھ ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے وہ وبستہ ہوتا ہے تو مستقل بنیاد پہ کسی ڈسٹرک ہیڈ کو اپوائنٹ کرنا چاہیے اور کم از کم اس کو اپنے جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو بروے کار لانے کے لیے کچھ حرصہ درکار ہونا چاہیے جبکہ اے پی ٹی آئی حکومت کا ایک نعرہ تھا کہ ہم نے مینجمنٹ کے جو سسٹم ہے اس پہ مداخلت نہیں کرنی یہ عمران خان صاحب نے بارہا مرتبہ اس بات کا ظہار بھی کیا ہے پبلک پلیس پہ اور جلسوں میں اور عام ٹی وی کے پروگراموں میں یقین دھانی کروائی ہے کہ انصاف 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 بات ہوگی یقین دھانی کریں کہ ہماری مداخلت نہیں ہوگی ہم کسی ڈی پیو کو نہیں کہیں گے کہ آپ فلان کو ایس ایچو لگائیں یا فلان ہمارا ڈی سیو لگائیں یا ہماری پرپوزل پہ دیکھیں اسی طرح تماشا لگا ہوا ہے جیسے پچھلے تیس چالیس سالوں سے پیپلز پارٹی اور نون لی کے ادوار میں لگا ہوا تھا اس وقت بھی انہی چیزوں کا تسلسل ہے ہماری جماعت کا موقف پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ ان لوگوں کو عوام کے ساتھ عوام کے بچوں کے ساتھ عوام کے مستقبل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو کوئی غرض نہیں ہے ان کی ان کی اپنی پسند اور نا پسند کے مطابق جو ہے وہ فیصلے اور ڈسٹرک مینجمنٹ اور افیسرز اپوائنٹ ہوں ادھر اور ادھر سے ٹرانسفر ہوں یہ وہی تماشا ہے جو ہم نے پیچھ لے میری تو پتالی سال عمر ہوگی ہے میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا تھا جو پہلے چل رہا تھا وہی آج چل رہا ہے یہ اسی چیز کا ایک تسلسل ہے دیکھیں میڈم نحید واصف صحبہ اپوائنٹ ہوئی وہ بزدار صاحب کے دور میں اس کے بعد ایک عبوری دور آ گیا رجیم چینج کے بعد اپنا حمزہ شہباز کی شکل میں وہ آئے اور انہوں نے ملک نور نوناری صاحب جو نون لیگ کے ایک چانے والے آدمی ہے زیری بات ہے ان کی پرپوزل پہ ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا جب ہی جو ہی یہ دوبارہ پرویزلائی صاحب اپنی وزارت پہ آئے تو ان کو چینج کر کے ایک تیسرا جو ہے وہ عبدالعفیز بکاپوری صاحب ان کو اپوائنٹ کیا گیا اور اس کے بعد ایک عجیب سا تماشا شروع ہو گیا میرے سننے میں آیا ہے اس بات کی تصدیق نہیں ہے مجھے لیکن جو مختلف ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پر کوئی ایک کروڑ سے زیادہ کی کرپشن جو ہے اور اس پہ آڈر ٹیم اپنا کام کر رہی ہے میں بتاتا ہوں جو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کوئی کرپشن ہوئی ہے ایک کروڑ سے زیادہ کی جو الزام ہے میڈم نحید صاحبہ پہ کہ انہوں نے کیا ہے یا ان کے جو آگے ان کے متعت لوگ ہیں انہوں نے ان کے دور میں کیا ہے تو اس کو عوام کے سامنے لانے کے لیے ایک بندہ تبدیل کیا گیا اور عبدالعفیز صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا انہوں نے آ کے زیادہ بات ہے ادھر ایک آڈر ٹیم آڈر کر رہی ہے دیکھیں اگر میرے اوپر کوئی الزام ہے اور میں اس سیٹ پہ بیٹھا رہا ہوں اور میری مجودگی میں جو آڈر ٹیم ہے وہ کیا میرا اتصاب کرے گی اور کیا ہم یہی کہتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر کوئی الزام ہے سب سے پہلے اس سے وہ عوضہ واپس لینا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ لوگ جو کوئی اماندار ٹیپ لوگ ٹھیک ہے اب عبدالعفیز صاحب پر کوئی اطماعہ نہیں ہے کسی کچھ لوگوں کو تو کوئی ایسا جو کچھ لوگ نہیں ہے تو سیاسی طاقتیں ہیں نا جی پیچھے سیاسی طاقت دو وزراء کا آپس میں کشمکش چل رہی ہے دیکھیں یہ میں وزراء کا مطلب ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اب مقابلہ تو پی ٹی آئی با مقابلہ پی ٹی آئی ہے بڑی اچھی بات کیجئے مقابلہ با مقابلہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی با مقابلہ پی ٹی آئی دیکھیں اس میں ہار کس کی ہونی ہے ہار ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کی ہونی ہے ان کے جو تماشے لگے ہوئے ہیں یہ ٹرانسفار اور یہ نئی اپوائنٹمنٹ اور پھر ایک ٹرانسفار اور پھر ایک نئی اپوائنٹمنٹ اس سے تو ہمارے بچے ہیں ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے اور جو ٹیچرز ہیں وہ ایک گروپنگ ہوئی ہوئی ہے اسکولوں میں اور جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کہ آدھے ٹیچرز اور جو ان کا سٹوڈنٹ جو عملہ ایڈوکیشن اور دوسرا ٹیچرز ایک سائیڈ پہ آدھے اور آدھے دوسری سائیڈ پہ اور حالہ حالہ اور جنارے بازی ہو رہی ہے گروپنڈی ہو گی ہے مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آج ادھر سی او آفیس میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے تو میں اس پہ کہوں گا کہ وزیراعلا صاحب آپ سوئے ہوئے ہیں تو ڈی سی ایک قصور صاحب آپ کس چیز کس مرض کی دعا ہے کہ آپ کے ڈسٹرک میں یہ تماشا لگا ہوا ہے ڈی سی صاحب اور پرویزلائی صاحب اور ایڈوکیشن کے جو منیسٹر ہیں وہ اور اسی طرح جو سیکٹری ایڈوکیشن ہے ان کو شرم آنی چاہیے ان تینوں کو چاروں کو جن کے انڈر کمانڈ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ملک کے یہ مارے دسترک قصور کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں ایک آدمی کو موقع دیں دیکھیں وہ بھی آپ نے لگایا تھا اس کو بھی آپ نے لگایا ہے اور اگر عبدالعفی صاحب کی زیر نگرانی کوئی آڈٹ ہو رہا تھا تو اس کو منطقی انجام تک پہنچ تو لینے دیا جاتا اگر کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہوئی یا کوئی ایک وزیر صاحب اس کرپشن میں ملوث نہیں تھے تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے اور اس کا آڈٹ کر رہا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں تو جو سبائی گورمنٹ بھی اس کرپشن میں ملوث ہوگی اسی لیے جو آڈٹ ٹیم ہوگی اس پر بھی بڑا پریشن ہوگا یہ تو میرا کال دیکھیں میڈم اگر اس سیٹ پر ہوتی ہیں اور ان کے خلاف ہی کوئی کرپشن کا الزام ہے تو زیاری بات ہے وہ صحیح طریقے سے وہ آڈٹ نہیں ہوگی جس طرح کے انڈیپینڈنٹ حالات میں ہونی چاہیے تو میں تو یہ کہوں گا کہ کرپشن میں یہ ملوث ہوں گے جو صاحب ان کو بار بار لگوانا چاہ رہے ہیں وہ خود ملوث ہوں گے میرا تو یہ اندازہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی طاقت کرپشن کی حمایت کر رہی ہے کرپشن واضح ہوتے ہوئے ہیں اور آڈٹ ٹیم کام کر رہی ہے تو جو طاقت پیچھے کام کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ کرپشن میں ملوث ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کی بات ہے ایک اور بات وہ بھی ضرورت ہے کہ ڈی سی صاحب جب وہ سو رہے ہیں کیا یا چیف منسٹر صاحب جو ہیں چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ کب توجہ کریں گے زلہ قصور میں جو محکمہ ایجوکیشن ہے سی ای او ایک بہت بڑی سیٹ ہے پوسٹ ہے بہت بڑی تو اس میں زلہ قصور کے جو تمام بچے ہیں جو جو کروڑوں کی آبادی ہے اس کے ان کے ساتھ ان کے سب ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو یہ کب تک چلے گا نہ تو ڈی سی اس پہ کوئی ایکشن لے رہا ہے اور نہ ہی چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی اس پہ خموش ہیں ٹھیک ہے جی ازمارے ہیں اور جو یہاں کے منسٹر ہیں وہ اپنی طاقت کو ازمارے ہیں آپ ازمائیں طاقت کو اس میں ایک چیز میں اضافہ کر دوں کہ طاقت دونوں ازمار رہے ہیں جی تو دونوں کو نہیں ہونی لیکن ہار جو ہے وہ پاکستان کے اور ہمارے زلے قصور کے مستقبل کے پچوں کی ہار ہونی ہے اور جو مسلسل ہو رہی ہے میں دونوں سہبان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سلسل کو ختم کر دیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کسی پٹواری کو پوائنٹ کروانا کسی ایس ایچو کو لگوانا کسی ڈی پیو کو تبدیل کروانا یا سی او ایجوکیشن کو لگوانا یا اس کو تبدیل کروانا یہ کیا مزاگ ہے وہ افیسر ہے اس کو اگر کسی درجہ پہ درجہ یا براہ راست کسی اپوائنٹ ان کی بھرتی ہوئی ہے تو وہ اسی کام کے لیے اس کے پیچھے ادارے مجود ہیں اگر کسی نے کوئی کرپشن کی یا انہیں اداروں کو ریفر کریں کرپشن کو نکالیں اگر وہ بھی جو ناہید سہبہ ہیں وہ اگر اپنی سیٹ پر آ کے کام کریں اگر وہ گلٹی ثابت ہوتی ہیں تو ان کو سزا ملے جو میک مانا سزا ہے یا جو ہمارے قانون اور آئین کے مطابق سزا بنتی ہے حالکہ ان کا آرڈر چل جائے لیکن ابھی دوبارہ پھر جو میڈم ناہید واصف ہیں ان کو سننے میں آیا ہے کہ آج دوبارہ پھر ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تو اس پہ کیا کہیں کہ یہ دوبارہ پھر جو نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبائی وزیر ہیں وزیر آب پاشی یہ پھر جدہ تھا قطبال نہیں یہ میرے خیال میں یہ میڈم کو وزیر آب پاشی نہیں لے کہ آئے وہ دوسرے آصف نکائی صاحب انہوں نے کوئی نسلائی صاحب سے کوئی اپنا برادری کی گیم کھیل کے اور اپنے آپ مد مقابل وزیر سے اپنے آپ کو انچا ثابت کرنے کے لئے میں وہی بات آگی کہ یہ پی ٹی آئی با مقابلہ پی ٹی آئی میچ ہے اور اس میں ہار ہمارے مستقبل ہونی ہے ہمارے بچوں کی ہونی ہے ان دونوں کا کوئی کچھ نہیں ہونا کیونکہ ان کے بچوں نے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھنا ان کے بچوں نے بورڈ والے سکول میں یا ٹینکی والے سکول میں یا کسی اور سکول میں نہیں پڑھنا ان کی اولادیں باہر کے ملکوں میں پڑھنا ہے ان سکولوں اور ان سکولوں میں ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ وہ لوگ کھیل رہے ہیں جن کی اولادیں باہر کے ملکوں میں یا کسی جو ہے وہ لاہور میں یا اسلام آباد میں پڑھنا ہے وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں طبقاتی نظام ہے یہ اپنے پسند اور نا پسند کی بنیاد پر کسی افیسر کو لے آنا یا کسی کو ٹرانسور کرونا یہ ڈرامے بازی ہے کچھ عرصہ میں یہ تین لوگ ہیں جو ایڈوکیشن کے لئے تائنات ہوئے تھے لیکن تین لوگوں کو کبھی وہ آگیا کچھ عرصہ میں ان کی تائناتی چینج ہوئی تو ابھی جو ناہید واسف صاحبہ ہیں ان کی تائناتی پر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ کہیں گے یا اپنے کومنٹس دینا چاہیں کہ ناہید واسف صاحبہ ہے جو ہیں ابھی وہ کتنے دن کے لئے سی ایو رہیں گی یا کہ وہ کرپشن پہ کرپشن کرپشن ہوتی رہے گی پہلے کروڑوں کی کرپشن میرے ذرائع کے مطابق لاکھوں کی تھی آپ نے واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ سچ بولتے ہیں تو آج آپ نے اس میں بات کی تردید کر دی کہ لاکھوں کی کرپشن ہے تو کروڑوں کی کرپشن میں جو میڈم ناہید واسف صاحبہ ہیں جو کرپشن کی نکواری کرنے والے مختلف ادارے ہیں ان کا کام ہے جب تک کوئی بندہ کلیئر نہیں ہوتا اس پر الزام مجھ پر بھی لگ سکتا ہے یا کسی اور پر بھی لگ سکتا ہے لیکن اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے مجھے کم اتنی دیر تاک رضا کرانا تک نہیں بیٹھنا چاہیے تب جب تک وہ اس الزام سے بری نہ ہو جائے اپنی 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 طاقت کا مسئلہ بھی انا نہیں اس کو میں ملک نئی مہدر صاحب ہیں جی انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے واقعی اس میں کوئی شکنی کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ شفاف بات کرتے ہیں اس میں کوئی شکنی ہے کہ یہ انا نہیں بشرمی ہے تو ابھی یہ جو جنگ ہے میں تو اس کو جنگ کہوں گا کہ دو وزراء ان کے آپس میں جنگ ہے ایک جو وزیر آصف نکئی صاحب ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں جی میڈم نحید واصف صاحب کو اور جو صوبائی وزیر جو ہیں کرنل حاشم ڈوگر صاحب وہ کر رہے ہیں جی اس ٹائم عبدالحفیظ بقاپوری صاحب کو تو یہ پی ٹی ای بمقابلہ پی ٹی اور دو جیت ہوئی ہے وہ میڈم نحید واصف صاحب کی ہوئی ہے یعنی کہ آصف نکئی صاحب کی ہوئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کل کو کس کی تائناتی ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ادارے ہیں جو ڈی سی قصور ہیں ان کے لئے بہت بڑا سوال ہے چیف سیکٹری ایڈوکیشن ہیں ان کے لئے بہت بڑا سوال ہے جی ضرور کروں گا سیکٹری ایڈوکیشن صاحب ٢٠ گریڈ کے یا ٢٠ گریڈ کے افیسر ہیں دیکھیں پاکستان کا نظام کتنا کمزور اور آباہج قسم کا نظام ہے کہ ایک پاکستان میں جو سب سے بڑا سکیل ہے بے سکیل اس پہ جو بیٹھا افیسر ہے سیکٹری لیول کا دو وزراء کا بوجھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہے تو یہ اس نظام پر اللہ یافظ ہے اس ملک کا بھی اور اس صوبے کا بھی اور اس کو چلانے والوں کا بھی کہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کار ایکٹری ایڈیوکیشن صاحب کے لیے کہ آپ کچھ خدا کا خوف کریں اور جو حق پہ ہے اس کی آپ فیور کریں اس کو آپ لے کی آئیں تو بلکہ صرف ان کا نہیں یہ جو زلہ قصور کی کروڑوں کی عوام ہیں جو بچے ہیں جن کا ایڈیوکیشن مستقبل ہے جن کا تو یہ ان کا آپ پر سوال ہے اور اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو غور کرنا پڑے گا ڈی سی صاحب جو ہیں آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا بہت شکریہ اپنے میزبان حمید قصوری کو کیمرہ منیج فاق انجم کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ